پی سی بی نے آخر کار بابر آزم کے حق میں بیان دے ہی دیا بابر آزم کے خلاف ٹوئٹ پر اسٹریلی چینل کو کھری کھری سنا دی پاکستان کرکٹ بورٹ نے مقصود ہلکے کی طرف سے چلائے جانے والی سوشل میڈیا موہی پر چھپ کا روزہ توڑ دیا پی سی بی نے اسٹریلی چینل کے بیان پر سخت ردیں مگ دیتے ہوئے کہا کہ غیر مصدقہ الزامات کو نظر انداز کر دینا چاہیے تھا جن کا بابر آزم نے بھی جواب دینا پسند نہیں کیا ان دنوں سوشل میڈیا میں فیک اکاؤنٹ سے بابر آزم کی ایک مبینہ وائرل ویڈیو پر چینل نے غیر اخلاقی ٹوئٹ کی تھی مگر بعد میں چینل نے اس ٹوئٹ کو ڈیلیٹ کر دیا تھا دوسری طرف سابق ٹیسٹ کی گٹر آقیب جوید کہتے ہیں لگتا ہے بابر آزم کو کپتانی سے ہٹائے جانے کی خواہشات ضرورت پرحاوی کر دی گئی ہیں آقی جوید نے کہا کہ ابھی تو آٹھ مہینے میں آپ کا کوئی ٹیسٹ میچ نہیں ہے پھر بھی کپتان بدلنے کا فائدہ کیا ہے آپ کے پاس کوئی کپتان تیار ہے جو بابر آزم سے بہتر ہو سکتا ہے سب ہی کپتان وسیع مکرم نے بھی کہا کہ فیلحال بابر آزم کا کوئی متبادل نہیں کپتان کے پیچھے پڑے رہنا انتہائی پریشان کن ہے پی ٹی آئی کے چیرمن عمران خان نے کہا حکومت اپریل میں لیکشن کروانے پر مجبور ہو جائے گی موشی دلدل سے نکرنے کے لیے عام انتخابات نا گزیر ہیں جب تک لیکشن نہیں ہوتے کوئی سرمایہ کاری کو تیار نہیں ہوگا مجودہ حکومت نے معیشت کا بڑاگر کر کے رکھ دیا نئی فوجی کے عادت کے ساتھ کوئی ریلیشنشپ نہیں پرویز الہی نے ہمارے ساتھ افراداری نبھائی نگرہ حکومت کے لیے قومی اسمبلی میں حکومت کے ساتھ مشاہورت کا اندیا دیا شیخ رشید نے پریس کانفرنس میں کہا کہ 35 استیفے قبول کرنا بھی ان کے گلے پڑے گا شیخ رشید نے کہا کہ آگے کھائی اور پیچھے گڑا ہے پی ڈی ایم کی تیرہ جماعتیں دفن ہو چکی ہیں ادم اعتماد کی تلواز شباز شریف پر لٹک رہی ہے انہیں مارچ اپریل سے پہلے لیکشن کا شیڈول دینا ہوگا یہ بھی کہا کہ انہیں ووٹ نہیں پڑے گا سڑکوں پر ٹھکائی ہوگی اچھے خاصے پرندے نون لکھ سے اڑنے کے لیے تیار ہیں امید ہے اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ ملک کو الیکشن کی طرف لے جانے میں تاریخی گردار ادا کرے گی زمینی حقائق یہ ہے کہ اگلا الیکشن عمران خان کا ہے اسلام آباد میں عمران خان کے جانب سے خاتون جج کو دھمکی دینے کی کیس کی سماعت ہوئی سینئے سیول جج رانہ مجاہد رحیم کے ججس کورس میں ہونے کے باعث بغیر کاروائی کے سماعت ملتوی ہو گئی عدالت نے آئندہ سماعت پر عمران خان کو پیش ہونے کا نوٹس کر دیا ہے آج عمران خان عدالت میں پیش نہیں ہوئے تھے پرویز الہی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا عمران خان نے پہلے مونس الہی کو دعوت دی پھر مجھے بھی کہا کہ پارٹی کا صدر بن جائیں ابھی تک ہم نے اس میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا ابھی ہماری مشاورت جاری ہے مگر ان کو پیدا ہی تکلیف شروع ہو گئی ہے کہ ان کو پارٹی سے ہم نوٹس دے رہے ہیں وہ موقع ہی انشاءاللہ نہیں آئے گا پرویز الہی نے کہا کوئی شک نہیں عمران خان ان کے ریڈر اور محسن ہے عمران خان نے ان کو وزیر اعلیٰ بنایا وہ یہ حسان کیسے بھول سکتے ہیں سابق آدمی چیف جنرل کمر جوید باجوا کی دبائی میں سڑک روز کرنے کی ویڈیو وائرل ہو گئی ٹریک سوٹ اور جوگر پہنے کمر باجوا مطمئن اور پرسکوندگائی دے رہے تھے وہ اور ایک نوجوان سڑک روز کرنے کے لئے کھڑے ہیں اور سگنل گرین ہونے کے منتظر ہیں مسلم نگ نون کی نائب صدر مریم نواز کے شوہر کیپٹن سبدہ نے کہا کہ عوام مہنگائی میں مر رہی ہے اور سابق آدمی چیف کمر باجوا دبائی میں شاپنگ کے مزے لوٹ رہے ہیں گشتہ رارتی باجوا نے وائٹ گولڈ خریدا ہے کیپٹن سبدہ نے کہا ساپک ساکیب نسار اور کمر باجوا نے ملک کو تباہ کیا وزیراعظم پاکستان شباہ شریف نے بھارتی ہم منصب نریندر موڈی کو وزاک رات کی پیش کش کر دی ہے شباہ شریف نے ایک انٹرویو میں کہا کہ پاکستان اور بھارت کو حضور کی کشمکش سے نکلنا ہوگا دورہ ممالک اور عوام کی ترقی کے لئے کام کرنا ہوگا پاکستان اور بھارت نے تین جنگیں لڑ کر بھوک اور بے روزاری کی سوا کچھ نہیں پایا اب ہمیں یہ روکنا ہوگا انہوں نے کہا کشمیر سمیت تمام متنازہ مسائل کے حل کے لئے مذاکرات کرنا ناگوزیر ہے بھارت کو کشمیر میں انسان حقوق کی خلاف برزی روکنا ہوگی بھارت نے دوزار انیس کے متنازہ آرٹیکل سے کشمیر کی اصولی حیثیت کو پامال کیا بھارت میں قیوتہ کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے سب کے سامنے ہیں اگر بھارت اپنا رویہ تبدیل کر کے مذاکرات کرے تو ہمیں ہمیں تیار پائے گا بھارت سے مذاکرات کے بیان پر فباش شدری نے کہا کہ مذاکرات کی بھیق مانگنا پاکستان کی پالیسی نہیں اس روش کو مشترت کرتے ہیں شباش شریف کے بیان پر حیرت ہے انہیں کشمیر بیچنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی